اسلام علیکم آف کیمرا سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا شدید سردیاں ہیں چھوٹا سیک شروع میں پھر سے پیغام وہی بار بار پیغام جو میں پہلے بھی دیتا آیا ہوں اپنے اردگرد بھی لوگوں پہ نگاہ رکھیے اپنے لیے تو سب جیتے ہیں دوسروں کے لیے جیئے تو اس سے خوبصورت زندگی کوئی نہیں میں نے اس وقت تین چیزیں پہنی ہوئی ہیں یہ ہے اس کے نیچے موٹی موٹی دو اور چیزیں پہنی ہوئی ہیں اور باہر میں جیکٹ بھی پہن کے گیا تھا چار چیزیں تھے جب میں واک پہ گیا تھا شدید تھنڈ ہے پہلا پہلا احساس جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے اتنی چیزیں پہنی ہیں اور اپنی تھنڈ کو روکنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو اللہ کی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات جس کو انسان کہتے ہیں وہ بھی تو باہر پھر رہا ہے جس کے جسم پہ جیکٹ بھی نہیں ہے میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاؤں میں ساکس نہیں ہیں خیر اپنی طرف سے میں جو کوشش کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں لیکن اپنی اس پوری فیملی کو جیسے وقت مجھے دیکھ رہی ہے بیٹھی ایم ایم ٹی وی پہ ایسے لوگوں پہ نگاہ رکھئے گا کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی بچہ بڑھا جوان عورت کسی کے پاؤں میں دیکھیں ساکس نہیں ہیں تو اس کا مطبع ہے اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ساکس خرید سکے اور فنانشید حالات ہی اجازت نہیں دیتے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے کم از کم جرابیں لے کے دی 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 یہ جیکٹ لے کے دی دی یہ شال لے کے دی دی یہ کوئی پرانے کپڑے ہی اپنے دی 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 یہ اس کام کو ضرور جاری رکھیے اللہ تعالیٰ تکہ آپ سے اور مجھ سے ہم سب سے راضی ہو جائے یہی سب سے بڑی نیکی ہے اسی سے ہی پوزٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے اسی کا نام ہی زندگی ہے زندگی کا سب سے بڑا راز ہے دوسروں کے کام آکے دیکھیں دیکھیں آپ کے کام کیسے خود بخود ہوتے ہیں آج اس فیملی کے آپ کو میں کہانی سنا رہا ہوں اس فیملی سے ایک میرا بہت پیار کا رشتہ ہے نمین ملک انہوں نے مجھے کہانی بھیجی ان کی کہانی میں نے پہلی دفعہ سنی نہیں میں نے کہا یار ان کی اب زبان تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن نمبر تھا ان کی کہانی کا میں نے اس کہانی کو جب سنا کہانی مکمل ہوئی بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے نمین ملک کی کہانی ایسی تھی کہانی جب ختم ہوئی تو میں ایسا کچھ دن بیٹھا رہا اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بینا شروع ہو گیا میں رونا شروع ہو گیا میں نے نمین کو کال کی میں نے کہا میری بہن آج سے آپ میری بہن ہیں آپ کہتے ہیں نا آپ کا کوئی پریوار نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ بھائی ہے آپ کا تب سے میں نے اس کو بہن کہا ہے وہ اتنی خوش ہو کے مجھے میسج کرتی ہیں پائی لاغو باجی بھائی کہتی ہیں مجھے کہ پیروں پہ آتا ہے میں پھر ان کو باپسی میں کہتا ہوں پائی لاغو جی بہت سے لوگوں ان کی سٹوری یاد ہوگی ان کے پاؤں جل کے ہیں آج بھی جلے ہوئے ان پہ آگ لگا دی گئی تھی پیٹرول چھڑک کے اس کے شوہر نے آگ لگا دی تھی اور اس سے پیار کرنے کی ریزن کیا ہے آج بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے اتنا زندگی کے ظلم و ستم سہکے بھی ریلکس ہے کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں اس کو کہتے ہیں ہمت اس کو کہتے ہیں حوصلہ بڑے بڑے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا نوین کو دیکھ کے مجھے بہت حوصلہ ملو مجھے کہتی ہے بھائی جی آپ کو دیکھ کے حوصلہ ملتا ہے نوین میری بہن مجھے آپ کو دیکھ کے حوصلہ ملتا ہے میں نے آپ کی سٹوری سنی مجھے حوصلہ ملا آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں جنتی ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ جو لوگوں کو اتنا کیا میں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں انہوں نے ایک اور خوفناک بہت ہی خوفناک کہانی مجھے بیجی ہے اور جو میں نے کہانی سنی پھر میں نے ابھی انہوں کو کال کی بہت خوش ہو جاتی اتنی خوش ہو گئی ابھی بھی میری کال سے کہ مجھے بھائی نے کال کی ہے مجھے آج داد کو نین تو نہیں آنی میرے بھائی کی مجھے کال آگی وہ اتنا پیار کرتی ہیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں اب ہے کوئی ہمارا یہ میرے بھائی ہیں بچے مجھے مجھ سے ابھی بات کر رہے تھے ان سے بھی میں نے ابھی بات کی یہ میکلے اٹلی میں رہتے ہیں تو ان کا نام میکلے میکلے ہے اور بیٹی کا نام مارتا رام ہے میکلے رام ہے میکلے اٹلی مارتا پیارے بچوں دونوں کو میری طرف سے بہت زیادہ love you love you یہ پیاری سی پپی آپ دونوں کے لیے اور آج نبین ملک نے جو کہانی بھیجی ہے ان کے سام رہتے ہیں ابھی میری ان سے بھی بات ہوئی ہے ہاری عوم ان کی بڑی خوفناک کہانی ہے انہوں نے مجھے جب سنائی تو کچھ چیزیں پھر سمجھ نہیں آئی تھی پھر میں نے ان کو کال کر کے پوچھیں تو انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کیا ٹیم ہو رہا آپ کے پاکستان میں میں نے کہا جیس وقت سوہ دو ہو رہے ہیں جب میں آپ کی کہانی ریکارڈ کرنے لگا ہوں وہاں پہ رات کے اٹلی میں سوہ دس ہو رہے تھے تو اگین آپ سب کو میری طرف سے ڈھیر سرہ دعائیں ڈھیر سرہ پیار ڈھیر سرہ سلام اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوتا ہوں دیکھ کے ہمت پکڑنی چاہیے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے دکھوں کو روتے ہیں روٹی کو پریشانی کو روتے ہیں یہ وہ خاتون ہے جو زندگی کے اتنا بڑا طوفان زندگی کے اتنی بڑی خوفناک حالات دیکھی بھی آج بھی مضبوط ہے ٹوٹی نہیں ہے اور زبان پہ گلا بھی نہیں ہے شکوہ بھی نہیں ہے ایسا کرنا بہت مشکل ہے یہ کریٹ ہیں یہ عظیم خاتون ہیں اور ایسی خاتون کو میں اپنی بہن کہتا ہوں انہوں نے مجھے اپنا بھائی مان لیا ہے کہانی کچھ یوں ہے ہری عوم اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے اٹلی میں ہوتے ہیں میں نے ہری عوم سے کہا میری بہن کا خیال لگنا وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہو جب میں اٹلی میں آیا تو مجھے اسی بہن نے ہی تو سہارا دیا تھا مجھے تو کسی نے گھر میں نہیں رکھا تھا جس نے مجھے بھیجا تھا انڈیا سے ہریانہ سے ایجنٹ نے جب وہاں پہنچا تھا اٹلی میں اس نے فون بند کر کے سیتنا میسج کیا تھا بھائی میرا کام تھا پہنچانا تم پہنچ گئے ہو خدا حافظ تو کہتی یہی بہن تھی اسی نے اس کو سہارا دیا ہری عوم چھوٹا سا بچہ تھا غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اصل نام ہے جی یہ سارے چھپاتی نہیں ہے وہ یہ سارے میں نے ریل نام بتایا ہری عوم بھی ان کا ریل نام ہے ہریانہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے اس وقت اٹلی میں ہیں وہ چھوٹا سا بچہ جس نے گھر میں آنکھ کھولی ایک بہن ایک بھائی ایک باپ تھا گھر میں غربت ہی غربت تھی ایک ایسی جھوپڑی میں وہ رہتے تھے ایک ایسے کچھے مکان میں رہتے تھے کہ جب بارش ہوتی تھی تو باہر پانی بارش کا کم برستہ تھا اندر اتنا زیادہ پانی ہوتا تھا کہ بقاعدہ چھتری امریلہ لے کے گھر کے اندر کمرے کی چھت کے اندر امریلہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے باہر تو پھوار پڑ رہی ہوتی تھی کترہ کترہ گرتا تھا یہ چھت اتنا خستہ حالت تھی کہ اس سے اتنا زیادہ پانی بہتا کہ بندہ بارش میں جا کے کھڑا ہو جائے تو کم بھیگے اس چھت میں زیادہ بھیگتا تھا تو چھت کے نیچے بھی چھتری پکڑ کے بیٹھتے اندازہ ہوگے ہری ام کو کہ گھر کے حالات ایسے ہیں کچھ بھی نظر نہ آیا کیا کرنا ہے کیا سوچنا ہے کیا مستقبل میں ہوگا فیلحل روٹی کے لالے پڑے تھے کہ بس اس پیٹھ کی آگ کو بجانا ہے وہیں پہ ایک گرو جی وہ کہتے ہیں ان کو ملے ایک استاد ملا جو شمشان گھاٹ میں رہتا تھا اکھاڑا اس نے بنایا ہوا تھا وہ پہلوانی کرتا تھا جنتر منتر جادو اس طرح کے کام کرتا تھا ہری ام اس کی شاگردی میں اس طرح گیا اس کو اکھاڑے کا شوق تھا کہ میں بھی پہلوانی کرتا ہوں اس استاد نے دیکھ لیا تو اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں شاگردی میں ایک شرط پلوں گا تو میرے کچھ اور کام بھی کرو گے ایک ایسا بچہ جس نے غربت دیکھ رکھی تھی جو حالات سے اتنا دل برداشتا تھا حالات ایسے گزار چکا تھا کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا استاد کے بات سننے سے پہلے ہی کہہ بیٹھا استاد جی جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں تو استاد نے کہا تیار ہو اس نے کہا تیار ہوں تو استاد نے پہلی جو فرمائش کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے ہڈیاں چاہیے ہوتی ہیں انسان کی ہڈیاں اس شمشان گھاڑ میں جب بھی کسی مردہ انسان کو لاکے وہ وہاں پہ جلاتے لکڑیاں رکھ کے تو وہ جو راکھ بنتی اس راکھ میں کچھ ہڈیاں جو بچ جاتی یہ جا کے نکالنی تھی یہ ڈیوٹی لگائے گی ہری رام کی ہری عم کی ہری عم کی اس نے قبول کر لیا وہ استاد کے ساتھ رہنے لگا اور پہلی دفعہ جو کہتا ہے میں گیا تو استاد کہتا تھا مجھے جمان انسان کی ہڈیاں چاہیے کوئی بڑھا بچہ عورت کی نہیں جو مرد آتا تھا جمان یا عورت جمان آتی تھی سوری جمان مرد عورت نہیں صرف جمان مرد وہ نگاہ رکھتا تھا شمشان گھاٹ پہ جیسے ہی کسی جمان مرد کی مردہ جسم کو لے کے آتے شمشان گھاٹ میں اور اس کے پیارے وہیں ارد گرد جمع ہوتے اوپر نیچے لکڑیاں رکھ کے اس وجود کو جو کبھی زندہ تھا بولتا تھا ہنستا تھا کھیلتا تھا روتا تھا ایموشن تھے اس وقت وہ مردہ پڑا ہوتا تو اوپر نیچے وہ لکڑیاں رکھ کے اس کو جلا دیتے اور استاد کو پتہ ہوتا کہ آج اس شمشان گھاٹ میں ایک جوان کو جلایا گیا ہے اور دن کے ٹیم اگر جلایا جاتا تو استاد اپنے مشن میں ناکام رہتا شام کے ٹیم رات کے ٹیم اگر کوئی ایسا مردے گلاتے اور وہ اس کو شمشان گھاٹ میں جلا دیتے تو فوراں ہری عوم سے استاد کہتا بھاگ کے جا ہڈیاں نکال لہ تو کہتے ہیں ہمارے پر موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے روشنی وغیرہ نہیں ہوتی تھی کہ موبائل کی جلا لیں یا ٹار جلا لیں تو ہم اندھیرے میں جاتے ابھی راک جل رہی ہوتی لکڑیاں بجی نہ ہوتی تو ہم ہاتھ مار کے اندازے سے کہ گرم لگتی اس مردے کی راک اس لکڑیوں کی راک گرم گرم ہوتی ہم ہاتھ مار کے ہڈی ہو یس ہم ہڈی نکال لیتے اور ہڈی نکال کے سیدھے استاد کے پاس پہنچ جاتے استاد ہڈی دیکھتا کہتا ہے بلکل ٹھیک ہے ایسا خوف ختم ہوا جن بھوت پریت جادو استاد کیونکہ اس طرح کے کام کرتا تھا تو کہتا ہے ہمارے دل سے بلکل جنات کا خوف ختم ہو گیا پہلے دن جب ڈر لگا تو استاد نے بیٹھ کے سمجھایا یہ جو بھوت پریت ہوتے ہیں یہ بھی ہماری طرح اسے ہیں ان سے کیا ڈرنا وہ اپنا کام کرتے ہیں پھرتے ہیں آتے ہیں وہ کسی کو کچھ نہیں کرتے جتنا ڈر ہوگے یہ ڈرائیں گے جتنا ان سے ایوائڈ کروگے ان سے نہیں ڈر ہوگے ان کو لفٹ بھی نہیں کراؤگے یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ جن بھوت پریت اس طرح کی چیزیں نظر ہے ان سے ڈرنا نہیں ہے ان کو اپنا کام کرنے دو تم اپنا کام کرو استاد نے ایسا لیکچر دیا کہ پھر یہ کہتا میں جب بھی شمشان گھاٹ میں وہ لکڑیاں اور مردہ جل چکا ہوتا تو میں جاتا اس کی ہڈی اٹھاتا اور لے آتا مجھے ڈرنی لگتا تھا استاد کیا کرتا اس کی دوائیاں بناتا تھا انہوں نے وہ بتایا میں یہاں پہ ایکسپلین نہیں کروں گا کس چیز کی دوائی بناتا تو وہ ہڈیوں کو کیا کرتے وہاں پہ اس کے پاس وہ اس کو پیس دیتے بڑا سا وہ ایک دورہ سرکھا ہوتا اس کے ساتھ لکڑی کے ساتھ ان ہڈیوں کو ڈالتے ان کو بلکل پیس لیتے بلکل باریک پودر بنا لیتے اور جب ان ہڈیوں کا باریک پودر بن جاتا تو استاد اس میں کچھ اور بھی چیزیں مکس کرتا اور اس کی دوائی بناتا ایک دفعہ تو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگا اندھیرہ تھا تو میں ہڈی کے ساتھ بہت وقت لکڑی بھی ہاتھ میں آ جاتی تھی جو ماں کے دیکھتے تھے کہ ہڈی ہے دیکھا تو وہ ایک ہڈی کی طرح کی لکڑی تھی پھر گئے لینے کے لیے اور ایک دفعہ ایسا ہوا اندھیرے میں ہڈی کے ساتھ شیشہ تھا وہ بھی نہیں پتہ لگا میں لے کے آ گیا اور آ کے میں نے اس کو پیس دیا تو پتہ لگا جب بات لگا ہے استاد نے اس پودر کو تو کہا یہ کیا کردرا لگ رہا ہے تو پتہ لگا شیشہ تھا جو میں نے پیس دیا تو اس دن بڑی مار پڑی تھی استاد سے اس استاد کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہڈیاں وہاں سے لے کے آتے ہوئے جنات جن بھوت پریت ان چیزوں کا خوف ہری عوم کے دل سے بلکل ختم ہو گیا کیسا منظر ہوتا ہے کہ کہیں کسی انسان کا جسم جل رہا ہو پیارے جا چکے ہیں اور ایک لڑکا انتظار میں کھڑا ہے کہ یہ آخری شخص بھی چلا جائے تو میں اپنا کام کروں اور جیسے اس نے دیکھا وہ آخری شخص بھی وہاں سے چلا گیا تو وہ لڑکا آگے بڑھا اور اس نے لکڑیوں کے اندر اندازے سے ہاتھ مارتے مارتے جہاں پہ اس کو بالکل پاڈر پاڈر سا محسوس ہوا وہ سمجھ گیا یہ ان لکڑیوں کی راک ہے جس کے اندر انسان کے جسم کی راک بھی شامل ہو چکی ہے وہیں پہ ایک ایسی لکڑی یا ہڈی پہ ہاتھ پرتا جس کو ایسے ہاتھ ٹچ کرنے سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہاں یہ کھردری نہیں ہے یہ انسان کی ہڈی ہی ہو سکتی ہے انسان کی ہڈی اور وہ ہڈی اس سا کے استاد کو پہنچا دیتا وقت اسی طرح گزرا وہ تھک گیا یہ میں کیسا کام ہے جو کرنے جا رہا ہوں ہی پہ استاد سے کہتا استاد جی میں نے یہاں نہیں رہنا میں نے باہر جانا ہے میں نے باہر جانا ہے اور استاد اس سے کہتا تو چلا جائے گا تو پریشان نہ ہو تو باہر چلا جائے گا حالات اس طرح کے ہوئے زندگی نے ایسا موڑ آیا بلاوہ اس کا آیا اٹلی کا ویزا لگ گیا جیسے کیسے وہ بچہ اٹلی پہنچ گیا اور جیسے میں نے شروع میں کہا جس ایجنٹ کے ذریعے پہنچا تھا تو اس نے ائرپورٹ کے بعد آخری میسج دیئے دیا کہ میرا کام تھا یہاں تک پہنچانا اب تم جانو اور تمہارا کام جانے اب وہ بے سہارا کھڑا تھا کہ ایسا بچہ جس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا باپ کپ کا مر چکا تھا وہیں پہ یہی خاتون جو نوین ملک ہیں وہ سہارا بنے اس نے کہا کوئی بات نہیں میرے گھر کے دروازے تمہارے لئے کھلے ہیں وہ دکھوں کی ماری جو خود حالات سے لڑ رہی تھی اتنی پریشانی امی تھی یہ ہوتے ہیں دل پردیس میں کون کسی کو جانتا ہے اس نے کہا میرے گھر آگے رہو اور اس نے اس کو گھر میں جگہ دی ڈھائی سے تین سال تک اس کو کوئی بھی کام نہیں ملا لیکن نوین نے اس کو اپنے گھر پہ رکھا آہستہ آہستہ اس نے وہاں کی اٹلی کی زبان بھی سیکھ لی تین سال بعد اس کو ایک نوکری ملی کہ ایسے جنگل میں جہاں پہ ایک ارد گرد کھیت بھی تھے وہ ایک جنگل ہی تھا ویرانہ تھا ان کھیتوں کے بیچ میں ڈیری بنائی ہوئی تھی جہاں پہ بھینسے رکھی ہوئی تھی کافی زیادہ تین شفٹوں میں وہاں پہ کام ہوتا تھا اور جو بھی وہاں پہ کام کرتا اس کو دن میں ہو شام میں ہو یا رات میں ہو اس کو دو گھنٹے سونے کے لیے بھی ملتے تھے ریسٹ کے لیے بھی ملتے تھے ہر ہی عوم کی رات کی ڈیوٹی لگی رات کو آٹھ بجے یہ جوائن کرتا اور ایک سے لے کے رات کے تین بجے تک اس کی ریسٹ کا ٹائم ہوتا خوش ہو گیا چلو میری پہلی نوکری لگ گئی جب اس جگہ پہ پہنچا تو دیکھا ایک بہت بڑا ایڈیا ہے جہاں پہ بار لگائی ہوئی ہے اردگید اس کے اندر پھینسے بکریاں گائے اس طرح کے جانور رکھے ہوئے اور ان کے ساتھ یہ ایک کمرہ بھی بنا ہوا ہے جو بھی وہاں پہ ڈیوٹی کرتا تھا وہ اس کمرے میں دو گھنٹے ریسٹ کے اس کو ملتے تھے اور اس کے بعد جب ڈیوٹی آف ہوتی وہ اپنے گھر چلا جاتا کام بہت زیادہ تھا اور اوپر سے ویرانہ تھا لیکن ہری عوم خوش تھا کہ چلو کام تو مل گیا تقریبا یہ تیسرا دن تھا اس کو وہاں پہ کام کرتے ہوئے جب رات کا ایک بجا دوسرا دن تھا پہلے دن تو وہ ریسٹ اس نے کی ہی نہیں سمجھنے میں لگ گیا کیا کرنا ہے ان کو دیکھنا ہوتا تھا دیکھ سے دوسری جگہ باندھنا ہوتا تھا ان کا کھانے کا خیال کرنا ہوتا تھا چکر لگانا ہوتا تھا ہر طرح کا کافی زیادہ وہاں پہ جانور تھے تو انسان جو بھی ہوتا وہ تھک سا جاتا وہ کہتا ہے آٹھ بجے میں ڈیوٹی پہ پہنچا پہلی رات میں نے کام کرتا ریسٹ نہیں کر سکا سمجھنے میں لگ گئے دوسری رات اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے کیسے کام کو منیج کرنا ہے اس جگہ پہنچا رات کے آٹھ بجے اس نے جاتے ہی کمرے کے اندر اپنے کپڑے تبدیل کیے کام والے کپڑے پہنے کیونکہ یہاں پہ جو کام تھا گوبر ہر جگہ پہ پڑا ہوتا تھا جانوروں کا گوبر اس طرح کی جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس میں آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں آپ نے ان کا چارے کا احتمام کرنا ہے چارہ کاٹنا ہے مکس کرنا ہے اٹھا کے رکھنا ہے پانی ڈالنا ہے بہت ساری اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں اس نے اپنے کپڑے چینج کیے کام کرنے کے لیے باہر چلا گیا اس ڈیری کے اندر بھینسوں گاؤں بچڑا ان کی دیکھ بال کرتے کرتے رات کا ایک پچ گیا اب ایک سے تین وجہ تک ان کو اجازت تھی کہ آپ لوگ دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے گھنٹے کے لیے سو سکتے ہیں وہ اس کمرے میں داخل ہوا کہ میں اب ریسٹ کر لو تک چکا تھا اس نے آج کافی کام کیا تھا لائٹ آف کی اس نے اور چار پائی پہ جا کے جیسے ہی لیٹا اس بیڈ پہ اس کو لگا کہ جہاں پہ میرے سامنے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی ہے اس نے غور کیا تو لگا کہ نہیں کوئی ہے اس نے دیکھا کہ اس کی جو جرابیں ہیں وہ ہوا میں کیونکہ جب آپ کافی دیر اندھیرے میں بھی دیکھتے رہیں تو آنکھیں دیکھنے کی قابل ہو جاتی ہیں باہر سے روشنی بھی ہلکہ ہلکہ آ رہی ہوتی ہے تو اس نے اس کے دیکھا کہ میری جرابیں وہ اڑ رہی ہیں ایک دم سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا جا کے اس نے لائٹ آن کی اور دیکھا سامنے کچھ بھی نہیں ہیں جرابیں اپنی جگہ پہ لٹکی ہوئی ہیں رکھنے کی ایک جو جگہ تھی سائیڈ پہ وہ رکھتے تھے نیچے تو وہاں پہ بھی وہی حال تھا جانوروں کا جانور اندر بھی پھر لیتے تھے جب لائٹ آن کی کچھ بھی نہیں تھا واپس لائٹ آف کی جیسے ہی چارپائی پہ آئے تو دیکھا پھر وہی منظر ہے اس کی جرابیں بھی اوپر اڑ رہی ہیں اور اس نے جو کپڑے چینج کی ہیں وہ اس کے کپڑے بھی اڑ رہے ہیں وہ پھر گھبرا کے ایک دم سے اٹھا ڈرہ نہیں گھبرا ضرور گیا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور اس نے جا کے لائٹ آن کی تو سامنے کچھ بھی نہیں یہ دوسری دفعہ ہو رہا تھا وہ لائٹ آن کرتا تھا کچھ بھی نہیں لائٹ آف ہوتے ہی حل چلسی ہے کچھ سامان موف کر رہا ہے تیسری دفعہ بھی اس نے یہی کیا لائٹ کو دیکھا کچھ بھی نہیں اور جب باپس آکے لیٹا جیسے ہی لیٹا اندھیرہ ہوا تو اس نے دیکھا اب پھر سے کپڑے اس کے ہل رہی ہیں اب اس نے غور کیا تو اس کو کلیر نظر آ گیا ایک انسانی قدو کامت کا بلیک شیڈو ہے ایسا جیسے کوئی کالا سیاہ حبشی ہوتا ہے کالا سیاہ حبشی اس طرح کا وہ کالا سیاہ اس کا چہرہ بھی واضح نظر آ رہا جیسے انسان کا چہرہ ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے اسے چہرہ بھی تھا لیکن وہ کالا سیاہ تھا ہریوں کی جگہ پہ کوئی بھی ہوتا تو وہ شدید خوزدہ ہو جاتا چیخیں مارتا بیہوش ہو جاتا لیکن یہ وہ بچہ تھا جس کا وقت زیادہ شمشان گھاٹ میں اور ساتھ قبرستان میں ہڈیاں یہ وہ کرتے ہوئے گزرا تھا تو وہ اب ڈرتا نہیں تھا اس کے دل سے خوف ختم ہو چکا تھا جب اس نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ ایک کالا سیاہ سایہ ہے اور وہی اس کی جرابوں کو اٹھا کے اس کے جوتوں کو اٹھا کے اس کے کپڑوں کو اٹھا کے ادھر ادھر موو کرتا ہے تو وہ سمجھ گیا کچھ در اس کو دیکھتا رہا اس کے بعد سونے کی کوشش کی تو اس نے کہا ہے تو اس نے کہا ہوتا رہے میں کیا کروں اگر میں نے اس کو دماغ پہ سوار کیا تو پھر میں سو نہیں سکوں گا اس نے کروٹ لی اور سونے کی کوشش کی تکا ہوا تھا پہلا دن تنوکری کا دوسرا دن تک گیا تھا سو گیا اٹھا اپنا کام شام باقی مکمل کیا ڈیوٹی ختم ہوگی چلا گیا اب اس کی روٹین تھی کہ جب بھی وہ اس کمرے میں آتا تو اب شروع شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ لائٹ آف کرنے پہ وہ نظر آتا اور لائٹ آن کرنے پہ وہ چلا جاتا تھا جس سے وہ کلیئر سمجھ گیا تھا یہ ایک انسان نہیں کوئی جن ہے کیونکہ اب اس نے اس کا کلیئر ہولیا دیکھ لیا تھا اس کا ہولیا کبھی کبھی جب نظر آتا ہے انسانی روپ کے اندر تو ہولیا یہ ہوتا تھا وہ کالا سیاستا تھا نیچے اس نے بلیک کلر کی پینٹ ٹائپ پہن رکھی تھی اوپر کا اس کا وجود بلکل ننگا سا تھا اور اس کا مو بھی بلکل ایک کالا سیاہ جیسے ہبشی ہوتا ہے ایسا ہی کالا سیاہ ہبشی تھا لیکن جب وہ لائٹ آن کرتا تھا تو وہ ہبشی بلکل غائب ہو جاتا تھا کبھی وہی ہبش ہوئی سیم جسامت والا صرف کالا سیاہ سایا نظر آتا شیڈو نظر آتا اور کبھی کلیئر وہ ایک ہبشی انسان کے روپ میں نظر آتا جب انسان کے روپ میں بھی ہوتا لائٹ جلانے پہ وہ پھر بھی غائب ہو جاتا تو ایک انڈرسورٹ سی بات تھی کہ ایک ہبشی بھی ہے انسان بھی ہے تو لائٹ جلانے پہ غائب کہاں ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ وجود دھارے ہوئے کوئی مخلوق ہے جو انسان کا روپ دھارے ہوئے ہے وقت اور گزرا اس کا عادی تو ہو گیا لیکن اب یہ ہونے لگا کہ وہ جو چلتا پھرتا نظر آتا ایک دن آ کے جب وہ لیٹا تھا ڈیٹھ گھنٹے کی اس کی رسٹ تھی دو گھنٹے کی اس کی پاؤں والی سیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا اس نے اسی وقت دیکھ لیا اندھیرہ تو تھا لیکن باہر بھی روشنیاں جل رہی ہوتی تھی جانور رات کو ڈسٹرب ہوتا ہے روشنی میں تو آپ رات کو روشنی بھجا دیتے ہیں تاکہ جانور سو جاؤ تو اس لئے باہر بھی مدھم سی روشنی ہوتی تھی لیکن گھوپ اندھیرہ بھی نہیں رکھتے تھے کہ ہلکہ ہلکہ نظر آتے تھے چھوٹی والی زیرو والی لائٹ آپ جلا دیتے ہوتے ہیں تو وہ روشنی جب باہر کی یا چاند کی روشنی بھی جب اندر پڑتی تھی تو اتنا تو نظر آتا تھا اس کمرے کے اندر کہ اس نے دیکھا وہ اس کی پاؤں والی سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹھنے کا انداز ایسا ہے اس کی طرف کمر کر کے نہیں بیٹھا تھوڑا سا ترچہ ہو کے بیٹھا ہے اس نے اس کو دیکھا اور کہا ٹھیک ہے یا تو بیٹھا رہے لیکن مجھے تنگ نہ کر کروٹ لیس ہو گیا اب وہ اس کا آدھی ہو چکا تھا مانوس ہو چکا تھا یہ یہیں پھرتا ہے یہیں رہتا ہے کیونکہ اب پاؤں والی سائٹ سے اٹھ کے وہ اس کے سرہانے والی سائٹ پہ بھی آ کے بیٹھ جاتا اور اب ایسا ہوتا وہ کروٹ لیتا تو جیسے ہی کروٹ لیتا سامنے وہ بیٹھا ہوتا تھا وہ ایک دم اس کو دیکھتا ڈرتا اور اسی لمحے اتنی بہادر تو تھا کہ چیخیں نہیں مارتا تھا بیوش ہوتا تھا بیوش نہیں ہوتا تھا اس کو دیکھتا سامنے بیٹھا ہے واپس کروٹ لے لیتا کہ میں اس کی طرح مو کر کے نہیں سو سکتا یہ بیٹھا ہوا ہے اب اس سے باتیں بھی کرتا کون ہری اوم وہ نہیں کرتا تھا وہ چپ رہتا ہری اوم اس کو کہتا یار دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹا مجھے ریسٹ کا ملتا ہے وہ تو ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے مجھے ڈراتا رہتا ہے بھائی تیری مہربانی تو نہ مجھے تنگ کیا کر تو اگر ادھر رہتا ہے رہتا رہے بھائی میں نے تیرا کیا کرنا ہے تو اپنے کام سے کام رکھ میرے بستر پہ تو نہ آ کے بیٹھنا تجھے دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں مجھ سے کام نہیں ہوتا کسی جن کو دیکھ کے ایسے جملے کوئی بندہ بولے تو کیا اس کی حالت ہوتی ہوگی لیکن وہ ایک ایسا مضبوط دل کا بچہ جو اب بڑا ہو چکا تھا ان چیزوں سے لاپروازہ تھا اس کو پتا تھا ایک مخلوق ہے جو انسان کا روپ دھار کہ کالا حبشی بن کے پھرتی ہے اور کبھی کالا شیڈو تو ٹھیک ہے پھرتی رہے اللہ کی مخلوق ہے ایسے ہی وقت گزر رہا تھا ایک دن تیز بارش ہو رہی تھی اس کے ریسٹ کا ٹائم نہیں تھا تاکہ بہت رات کے ساڑھے دس کا ٹائم تھا آج شام سے ہی بہت زور سے بجلی کڑک رہی تھی بادل کی گڑکڑا ہٹ زور زور سے ہر طرف آ رہی تھی ہر تھوڑی دیر کے بعد بجلی چمکتی تھی جس سے لگتا تھا آج بہت گھٹا ٹوپ اندھیرہ جو چھایا ہے ان بادلوں کی وجہ سے بہت تیز بارش ہوگی جم کے برسے کا جنگل کے اندر ایک ایسا سما جہاں پہ صرف جھینگڑ کی آواز آتی تھی جانور بھی خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے نے جو بادلوں کی وجہ سے تھا ہر طرف خاموشی تو ویسے ہی تھی سوائے جھینگڑ کی آواز کے جانور بھی شاید جان جھکا تھا بارش آنے والی ہے بہت تیز بارش ارد گرد جو جنگل تھا جانوروں سے بچانے کیلئے تو انہیں دیواریں اور احتمام سارا کر رکھا تھا لیکن اندر تو پھر بھی اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کی وجہ سے محول ضرور ایسا تھا جو ایک خوف زدہ کر دینے والا محول تھا بجلی بہت زیادہ چمک رہی تھی نہ صرف چمک رہی تھی ایسے لگتا تھا کہیں گر جائے گی اتنی تیز بجلی چمکتی تھی اور بجلی کے چمکتے ہی بادل کے اندر سے ایک بہت زور کی آواز آتی گرنگ گرنگ جانور خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ اکیلہ ہری رام بھی اٹھا اپنے کمرے سے کہ میں سارا کام تو کر رہا ہوں پھر بھی ایک دفعہ میں ایک راؤنڈ لگا لوں جانوروں کو اچھی تری کے دیکھ لوں بہت بڑا ایریا تھا جہاں پہ وہ سارے جانور لے کیونکہ بارش تیز ہو رہی ہے بارش شروع ہو چکی تھی موسلا تھار بارش ہو رہی تھی اس نے کہا کوئی جانور بارش کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہو رہا انسان تو خود اپنا بندو بس کر سکتا ہے بارش میں جانور تو پھر بھی محتاج ہوتا ہے انسان کا انسان جا کے اس کی دیکھ بال کرے جب تیز موسلا دار باہر بارش شروع ہوئی تو اپنے مستر سے اٹھا اس نے کہا بہت تیز بارش ہو رہی ہے میں ایک دفعہ پھر بھی احتیاطا سب کچھ سمیٹ آیا تھا ہر جگہ اپنی جگہ پہ ہی موجود ہے لیکن پھر بھی میں ایک چکر لگاؤں بچڑے کو دیکھا ہوں گائے کو دیکھا جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے لگا نکلا تو اس کو لگا کہ آج وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس نے مڑ کے دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا تھوڑے قدم اور چلا تو لگا پھر کوئی پیچھے ہے مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے بہت تیز بارش ہو رہی تھی شدید قسم کی بارش تھی بادلوں کی کرکڑا ہٹ بھی شدید تھی اور پجلی بھی بہت زیادہ تیز چمک رہی تھی قڑا ہوا زادی بادلوں کے اندر سے وہ ایسے چلتے چلتے بہت تیز بارش سے وہ بھاگ کے ایک درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہوگے یہ گھنا درخت تھا اونچا درخت اور جتنی دیر وہ چلتا رہا کوئی پیچھے اس کے مسلسل تھا ڈرتا وہ تھا نہیں اس لئے سمجھ بیٹھا کون ہوگا وہی ہوگا اس کمرے میں پھرتا ہے اور وہ جیسے ہی اس درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہوا اب ہی اس کو کھڑے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہی ہوا ہوگا کہ ایک ہاتھ اس نے محسوس کیا یوں ایک ہاتھ نے اس کی کلائی کو پکڑا اور جیسے ہی اس ہاتھ نے اس کی کلائی کو پکڑا وہ اتنا گرم ہاتھ تھا جیسے اس کا ہاتھ جل رہا ہو آگ تھی وہ اصل میں تھا تو ایک ہاتھ لیکن اتنا گرم جیسے آگ جل رہی ہو اس آگ جیسے گرم ہاتھ نے اس کی کلائی کو پکڑا اور اس کے بعد اتنی زور سے اس کو کھینچا کہ وہ اڑتا ہوا نیچے جا کے گرا وہ ایک لمبہ ہاتھ تھا ایک انسانی ہائی ایک انسان کا جتنا لمبی بازو ہوتی ہے اس سے کوئی چار گناہ لمبہ ایسے بازو تھا جو دور سے شاید کہیں آیا تھا اس نے اس کی اس کو کلائی کو پکڑا اور زور سے کھینچ لیا جب اس کی کلائی کو پکڑا گیا تو بقیدہ جس طرح انگلیاں ہاتھ کو پکڑتی ہیں جب کوئی بھی ہاتھ کسی کلائی کو پکڑے گا تو پتہ لگے گا ہاتھ نے پکڑا ہے لیکن وہ تھا تو ہاتھ لیکن اس کا لمس اتنا کرم تھا آگ اور جیسے اس کے وجود میں ایسے آگ کا احساس ہوا بھی وہ اس آگ کو سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ کسی چیز نے یوں زور سے اس کو کھینچا اڑتا ہوا چار سے پانچ فٹ چھے فٹ وہ کہتا ہے میں اڑتا ہوا دور جا گرا اور جیسے ہی وہ دور گرا تو بقیدہ اس کو گھسیٹا گیا یعنی پہلے پکڑ کے کھینچا ہاتھ نے تو وہ اڑتا ہوا نیچے گر گیا چار پانچ فٹ وہ کہتا ہے چار پانچ فٹ میں جب نیچے زمین پہ گر گیا تو اس ہاتھ نے مجھے چھوڑا نہیں مجھے گھسیٹا پھر مزید تقریباً کوئی تین چار قدم وہ چلا اور اتن تیزی کے ساتھ جیسے کوئی چلتا ہے تین چار قدم چلا اور مجھے ساتھ میں گھسیٹا ہوا گیا میرے گھٹنے زمین سے رگڑ کھاتے ہوئے جا رہے تھے لیکن یہ وہ لمحہ تھا کہ جس وقت مجھے پکڑ کے جھٹکا مار کے اڑا کے پیچھے گرائیا گیا اور گھسیٹا گیا اسی ہی لمحے اسی درخت پہ جس کے نیچے میں کھڑا تھا اسی پہ اسی لمحے بجلی گری اور وہ درخت دو ٹکڑے ہو گیا اگر میں اسی جگہ پہ کھڑا رہتا تو اس درخت کے ساتھ ساتھ میرے وجود کے بھی شاید دو ٹکڑے ہو جاتے وہ جو میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس کو پتہ لگ گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھے پکڑ کے اس طرح تیزی سے کھینچا اور اس کے بعد گھسیٹا نیچے کہ مجھے اس آسمانی بجلی سے بچا لیا تھا جو اتنی پاور کے ساتھ اس درخت پہ گری تھی اس گھنے درخت پہ کہ اس کے بقاعدہ دو حصے ہو گئے تھے وہ ٹوٹ کے یوں گر گیا تھا دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور وہ ہاتھ اس کو نہ کھینچتا تو وہ بھی جل چکا ہوتا دو ٹکڑے ہو چکا ہوتا اور جب اس کو کچھ تین چار قدم تیز سے گھسیٹا بھی گیا تو اس کے گھٹنے رگڑے گئے تھے اور جب اس نے دیکھا کہ اوپر بجلی گری ہے تو وہ ایک دم سمجھ گیا کہ کسی نے مجھے بچایا ہے مڑ کے دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اس کے دل کی دھڑکن آج پہلی دفعہ تیز ہوئی تھی کیونکہ جس وقت وہ بجلی گری تھی اس وقت ایک زوردار آواز بھی پیدا ہوئی تھی بادلوں کی کران اور اسی آواز کے ساتھ تیزی کے ساتھ وہ بجلی اس درخت پہ گری تھی وہ اتنی بیانک اتنی خوفناک اتنی اونچی آواز تھی اور ایسی تیز روشنی تھی کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز تھی اور وہ ہانپ رہا تھا وہ کانپ رہا تھا وہ ڈڑا ہوا وہ سہمہ ہوا زمین پڑا تھا اس کو اپنے گھٹنوں پہ جو رگڑیں پڑی تھی گھسیٹنے کی وہ بھی بھول چکی تھی بس اس کی دل کی دھڑکن تیز تھی یہ کیا ہوا ہے اور جب اس نے دیکھا کہ درخت گر چکا ہے میں بہتر ہو گیا ہوں کافی دیر وہ وہاں پڑا رہا تو اس کو احساس ہوا مجھے کسی نے ہاتھ پکڑ پہ بچایا ہے کلیئر اس آگ والے ہاتھ نے جو بہت گرم تھا مجھے کھینچ کے بچا لیا ہے اگر مجھے نہ کھینچ تھا تو آج میں بھی مر چکا ہوتا جل چکا ہوتا دو ٹکڑے ہو گیا ہوتا اور جب اس کو احساس ہو گیا کہ میں بچ گیا ہوں میں زندہ ہوں درخت کے ساتھ میں جلا نہیں ہوں دو ٹکڑے نہیں ہوا ہوں تو وہ زمین سے اٹھا تب اس کو احساس ہوا اس کو جلن ہو رہی ہے بہت تیزی سے اس کو گھسیٹا گیا تھا اس نے دیکھا اس کے گھٹنے رگڑ کی وجہ سے خراشے پڑ چکی ہیں جس کلائی کو پکڑا گیا تھا وہ بہت ابھی تک احساس تھا درد ہو رہا ہے اتنا گرم ہاتھ تھا آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف اس نے جانا شروع کر دیا اپنے کمرے کے اندر گیا اور جا کے بقیدہ وہ کہتا ہے پھر میں نے جو رگڑیں لگی تھی اور وہ لگا تھا اس کے اوپر میں نے مرہم لگائی وہ رات ساری بیٹھا رہا اوپر دیکھتا آسمان کی طرف کہ آج اوپر والے نے مجھے بچا لیا میرا ہاتھ پکڑ کے نہ کھینچا جاتا تو میں شاید مر چاہتا اب بھی وہ ہاں پہ نوکری کرتا رہا اب بھی وہ وہیں پہ ہوتا جو اس کے تکیے کے پاس کبھی بیٹھا ہوتا کبھی پاؤں کے پاس بیٹھا ہوتا شرارتیں بھی کرتا اور اس کو تنگ کیا کرتا اس کے جوتے اٹھا کے باہر پھینک دیتا اس کی جرابے اٹھا کے باہر پھینک دیتا اور وہ اس کو کہتا ہے تو مجھے تنگ کیوں کرتا ہے کبھی وہ بولتا نہیں تھا کہتا ہے کہ دیکھ میری ڈیڑھ گھنٹی دو گھنٹی کی رسٹ ہے یار اس میں میں تو میرے چیزیں پھینک دیتا ہے تو کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ یار مجھے تنگ تو نہ کر وہ چپ رہتا بس نظر کیسے آتا کہ جیسے لائٹ جلتی وہ غائب ہو جاتا جیسے اندھیرہ ہوتا وہ کمرے میں پھرتا کبھی در آکے بیٹھتا کبھی در آکے بیٹھتا اکثر اس کے آنکھ سوتے ہوئے کھلتی تو پاس ہی بیٹھا ہوتا اور اٹھ کے بیٹھ جاتا اس کو کہتا ہے کہ یار ادھر نہ بیٹھا کر میں تیری وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہوں وہ ابھی وہیں پہ کام کر رہا تھا کہ دو بلیاں ایک دن رات کے ٹیم باہر سے آگئیں اب بلی آئی اس انداز میں آکے بیٹھی وہ میاؤں میاؤں کیے جا رہی تھی جیسے وہ اس سے کھانا مانگ رہی ہوں اٹھا دودھ لیا کھانے کا کچھ سامان لیا جہاں بلیاں باہر بیٹھی کھانا مانگ رہی تھی وہیں بلیوں کے پاس رات کے ٹیم پہنچا ان کو کھانا ڈالنے کے لیے تو منظر کیا دیکھتا ہے دو بلیاں جن کو وہ پہلے ہی دیکھ کے گیا تھا اپنی جگہ پہ موجود ہیں ان دونوں بلیوں سے بھی بڑا یعنی دونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو کتنی ڈبل ہوں گی وہ بلیاں ان دونوں سے بھی ملا کے بھی جو بڑا تھا وہ ایک بلہ تھا جو بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کو دیکھتے ہی غورانہ شروع ہو گیا اس نے کہا بھائی غورا کیوں رہا ہے میں تجھے بھی دیتا ہوں چھپ کر جا اس کے آگے بھی دودھ اور کھانا سیم اسی طرح رکھا جیسے ان بلیوں کے لیے لے کے گیا تھا وہ کہتا ہے میں نے پہلے ان بلیوں کو کہیں نہیں دیکھا تھا اردگیر تو جنگل ہے لیکن آگے ہوں گی کہیں سے جس طرح جنگلی بلیاں پھرتی ہیں لیکن وہ جو بلہ تھا وہ کہتا ہے اس کا کلر ایسا ہے تھا جیسے براؤن خاکی کلر مٹی کا جیسے کلر وہ بہت بڑا تھا کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا بڑا بلہ نہیں دیکھا تھا لیکن میرے دماغ نے کہا جنگلی بلیاں بھی ہوتی ہیں میں نے بھی امریکہ میں ایک بلی دیکھی تھی وہ جنگلی بلی تھی بہت بڑی تھی میں ڈر گیا تھا اتنی بڑی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ اگر میرے پر حملہ کر دی تو مجھے بہت لہوالحان کر دے گی تو اس نے کہا چاہتا یہ کوئی جنگلی بلیاں بلیاں ہے جو آ کے بیٹھ گیا ہے تو بلیاں تو چپ کر کے کھانا چروع ہو گئی لیکن بلے نے کھایا نہیں وہ ٹکٹی کی باندھیں اس کو دیکھی جا رہا تھا اور غورائے جا رہا تھا اور میان میان اس طرح کی آوازیں نکال رہا تھا جو نہ ڈرنے والا بندہ تھا وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا ایسے جیسے وہ بللا بللا نہ ہو جنگلی بللا نہ ہو کوئی اور مخلوق ہو تو ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس کو کہا رکھ تو دیئے تیرے آگے کھا لے بلے نے نیچے دیکھا تک بھی نہیں اور زور سے غورانہ شروع کر دیا اس کو اتنا اندازہ ہو گیا اگر یہ بلیاں اور یہ بللا میں مان بھی لوں تو میں نے اس کو کھانا رکھ دیا ہے کیونکہ بللا ایک قدم اور آگے آیا تھا جس سے وہ ڈر گیا کہیں مجھ پہ حملہ ہی نہ کر دے جس انداز میں یہ غورا رہا ہے تو اس کو اندازہ ہوا یہ پھر بللا نہیں ہے کوئی اور مخلوق ہے جو مٹی کے کلر کے بلے کا روپ دار کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہتا ہے میں نے جلدی سے جو کچھ ان کو رکھ دیا تھا رکھ دیا تھا اور تیزی سے چلتا ہوا میں اندر آ گیا میں نے کہا چھوڑو بھائی کہتا ہے مجھے ڈر لگ گیا میں نے دروازہ بند کیا اور اندر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ میں واپس آیا دروازہ کھولا اب باہر نکلا تو کوئی بھی نہیں تھا وہ جا چکے تھے تینوں اب اسی طرح وقت گزرتا رہا وہ وہیں پہ ہی رہ رہا تھا وقت گزار رہا تھا وہ کالا سیاہ اب بھی اسی گھر کے اندر تھا اسی کمرے گھر کے نہیں اس کمرے کے اندر موجود تھا وہ جانوروں کو چارہ ڈالتا جاتا دیکھتا رات کی اس کی ڈیوٹی تھی ہر طرف اندھیرہ ہوتا وہ اکیلا پھرتا رہتا شاید جانور بھی اس کو دیکھتے تھے وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ ضرور اس کو دیکھتا تھا پھر ایک دفعہ رات کے ٹائم تقریبا سوہ گیارہ کا ٹائم تیز بارش ہو رہی سوہ ایک بجے کا ٹائم تیز بارش ہو رہی وہ گیا جانوروں کو چکر لگا کے آ گیا اندر آیا دروازہ بند کیا اور اپنے بستر پر آ کے لیٹ کیا کہ میں کچھ تیر ریسٹ کر لوں پھر اٹھ کے اپنا بقایا کام کروں گا وہ جیسے ہی آنکھیں بند کرنے کے لیے لٹا اور اس نے آنکھیں بند کی تو اسی لمحے اس کے کانوں نے پہلی دفعہ ایک انسانی آواز سنی ایک بھاری بھرکم انسانی آواز جو اس کے کانوں میں پہنچی وہ یہ لفظ دے بارش ہو رہی ہے میں بھیگ رہا ہوں دروازہ کھولو میں نے اندر آنا ہے جیسے ہی اس نے لائن سنی جس نے آنکھیں بند کی تھی ایک دم سے آنکھیں کھولی اور مڑ کے دیکھا یہ آواز کی سمت سے آئی ہے تو یہ آواز کھڑکی والی سائٹ سے آئی تھی اور جیسے ہی اس نے کھڑکی میں دیکھا تو اس نے دیکھا وہی کالا سیاہ حبشی جینز پہلے ہوئے اوپر کے جسم ننگا آج باہر کھڑا تھا کھڑکی کے باہر اور کلیر وہ اس کو کھڑکی کے باہر دیکھ بھی رہا تھا اور بارش میں وہ بھیگ بھی رہا تھا وہی اس سے کہہ رہا تھا دروازہ کھولو میں نے اندر آنا ہے اس نے جب اس کو دیکھ لیا آواز اس کی سن چکا تھا تو ہری اوم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں کس نے کہا تھا باہر جانے کو ایک نے تو تم نے میرا جینہ حرام کیا ہوئے مجھے چین سے سونے بھی نہیں دیتے ہو ایک ڈیٹھ گھنٹہ مشکل سے میرے سپاس بچتا ہے وہ بھی تو مجھے تنگ کرنے میں لگ رہتے ہو آپ باہر ہی کھڑے رہو میں نہیں دروازہ کھول رہا کہتا ہے میں نے کروٹ لی اور سو گیا میں جب اٹھا تو کچھ بھی نہیں تھا کمرہ بالکل نارمال تھا میں نے دروازہ کھولا باہر دیکھا کچھ بھی نہیں تھا پھر اب میں اپنا کام شروع کر دیا وقت اسی طرح گزرتا رہا وہ اس کا شرارتیں ابھی بھی اس کالے حبشی کی اس کالے سیاہ سائے کی جاری تھی وہ کبھی اس کی جرابیں کبھی اس کے کپڑے کوئی چیز باہر رکھاتا وہ بیار لے کے آتا اس کو کہتا ہے کیوں کرتا ہے تو میرے ساتھ اس طرح اس سے باتیں کرتا رہتا صرف ایک دفعہ ہی اس سے ہم کلام ہوا تھا وہ کالا سیہاب جب اس نے کہا تھا کہ دروازہ کھولو میں نے اندر آنا ہے وقت اسی طرح گزرتا رہا وہ کہتا ہے ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں اس رات تھوڑا سا گھبرا گیا جب میرا رات کی ہی ڈیوٹی تھی میں اپنا کام کاج کرا کام کاج کر کے میں ڈیڑھ گھنٹے کے لیے سو گیا تقریبا ڈھائی بجے کا ٹائم تھا میں اٹھا اور میں نے کہا بس نیند پوری ہو گئی چل کے میں باہر چکر لگاؤں ہر طرف خاموشی تھی جانور بھی رات کی تاریخی رات کی اندھیرے کو دیکھ کے سہمے ہوئے سو رہے تھے سہمے ہوئے تو نہیں سو رہے تھے جانتے تھے کہ جب یہ اندھیرہ ہو جاتا ہے چرند پرند سب سوتے ہیں تو ہیوان بھی سو جاتے ہیں گائے بھینسے بکریاں بچڑے جتنے بھی تھے وہ بھی سب سو رہے تھے اور وہ جانتے تھے ایک محافظ ہے جو دن کو شام کو رات کو جو چہرے بدل جاتے ہیں ایک نہیں ہیں تین لوگ ہیں لیکن وہ آتے ہیں ان کی دیکھ بال پھر بھی کرتے رہتے ہیں وہ بھی بے قبر ہو کے سوتے تھے کہ اگر کچھ موسم کی خرابی ہوئی کچھ اور ہوا تو وہ جو محافظ مختلف ٹائمنگ میں ہمارے پاس آتے ہیں ہماری دیکھ بال کریں گے تو آج بھی سو رہے تھے کہتا ہے میں جیسے ہی باہر نکلا کوئی آسمان پہ بادل نہیں تھا کوئی آج خاص چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ روٹین کا کھپ اندھیرہ تھا جس طرح روز ہوتا ہے اور جھینگڑ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی جانور کوئی گردن ہلاتا تو اس کے گردن میں بندھی ہوئی گھنٹی تھوڑی سی بج جاتی ورنہ ایک خاموشی ہی خاموشی تھی ہر طرف کہتا ہے میں جیسے ہی دروازے سے باہر میں نے قدم رکھا تو مجھے ایسے لگا میرے سر پہ کچھ ہے میں چلتا رہا دو تین قدم چلا ہو جیسے احساس ہوا سر پہ کچھ ہے میں نے اوپر ایسے دیکھا تو جیسے ایک بادل کا سفید ٹکڑا سا ہوتا ہے سفید بادل کا ٹکڑا بہت بڑا ٹکڑا نہیں اتنا ٹکڑا تھا جتنا ایک چھتری دو چھتریوں کا سائز ہوتا ہے امبریلا کا اتنا بڑا یعنی دو چھتریوں کو کھول کے گرہ اکٹھے جوڑ دیا جائے جو ان کا سائز بنے گا اتنا سا ایک سائز تھا سفید سفید تھا بادل تو نہیں تھا بادل کی طرح مجھے لگا لیکن وہ بادل نہیں تھا ایک سفید سی روشنی کہہ لیجئے ایک اتنی بڑی روشنی تھی جو میرے سر کے اوپر تھی اور وہ چلتی جا رہی تھی اور میں نے اس کو دیکھ لیا کہتا ہے میں ترے گھبرا گیا یہ کیا چیز ہے میں رک گیا تو وہ ٹکڑا بھی وہیں پہ رک گیا اور میرا مسلسل دھیان اس کی طرف ترہا اب میں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو وہ ٹکڑا بھی اوپر چلتا رہا تھوڑی دیر تک وہ ٹکڑا میرے سر پہ چلتا رہا اور اس کے بعد وہ ٹکڑا غائب ہو گیا میری آنکھوں کے سامنے تیزی کے ساتھ وہ اوپر کی طرف چلا گیا اور غائب ہو گیا تھوڑا سا ہی اوپر گیا اور غائب ہو گیا اب اس نے یہ ساری باتیں اپنے جو کچھ اور لوگ دوست وغیرہ تھے جو اور کام بھی کرتے تھے تو ان میں سے ایک لڑکا تھا اس کو بھی کچھ باتیں یہ بتا دی وہ دن کی روشنی میں کام کرتا تھا وہ کبھی رات کو نہیں رکا تھا دن کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جب اس نے یہ باتیں سنی اس نے کہا نا بھائی میں نے تو نہیں رہنا وہ نوکری ہی چھوڑ گیا نوین بھی اسی جگہ کام کرتی ہے ایک دفعہ ایسا ہوا نوین کہتی ہیں کہ میری رات کو ڈیوٹی لگ گئی لڑکا کوئی چھٹی پہ تھا تو انہوں نے میری رات کو ڈیوٹی لگا دی کہ تم رات کو کچھ دن اس کی جگہ پہ کام کر دو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بہت ہی سادہ بہت ہی مسکین کسی چیز کو انکار نہیں کرتی کہتی میری ڈیوٹی لگ گی میں رات کو پہنچی میری پہلی رات تھی میں نے کس سے کانیا تو تھوڑی سے سن رکھی تھی لیکن مجھے کوئی ڈرشاہ نہیں لگتا تھا میں ڈرتی نہیں تھی بہت زیادہ تو مجھے نہیں پتا تھا لیکن میں نے سنا ہوا تھا کہ یہاں پہ کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے ہری اوم بتاتا تھا کہ یہاں مجھے کوئی چیزیں نظر آتی ہیں کوئی پھرتائی ہے میں نے کہا ہوتا رہے بھی میں نے کیا کرنا وہ نہیں ڈرتی بادر عورت ہے کہتا ہے جی رات کو میری ڈوٹی تھی میں گئی کپڑے چینج کی ہے اور اس کے بعد میں اپنے کام کرنے لگ گئی میں کام کر کے مجھے اس نے کہا ہری اوم نے بس تیرا کام ختم ہو گیا ہے تو نہا لے اور فریش فریش ہو جاؤ پراپر سسٹم انہیں نے بنایا ہوتا ہے باہر ملکوں میں تو اب نہا شاہ لوگے فریش ہو جاؤ کپڑے چینج کر لو پھر آپ ریسٹ کرو اب رات کا ٹائم اتنا ہو گیا تھا تقریباً رات کا یہ تین بجے کا ٹائم تھا تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے بھائی میرے کپڑے کدھر ہیں اس نے کہا وہ اندر ہی ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہتی میں چلتی ہوئی اسی کمرے کی طرف گئی تھی جہاں پہ میں نے اپنے کمرے رکھے تھے چیزیں بھی رکھ دی تھی کچھ اس کو دی تھی کچھ چیزیں بیک چیک پورا ادھر رکھ تو وہ کہتی ہے میں جب چلتی ہو اس کمرے کے پاس گئی تو دروازہ بند تھا ہری ام کام کر رہا تھا باہری کہتی ہے دروازہ بند تھا میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی اندر روشنی گئی لائٹ نہیں جلائی باہر کی روشنی اندر پڑی تو سامنے جو بستر تھا بیڈ تھا میں نے دیکھا کلیئر بیڈ کے پاؤں والی سائیڈ پہ جس طرح بن مانس ہوتا ہے کالا سیاہ بالکل بن مانس کی طرح کا ایک کالا سیاہ بستر پہ بیٹھا تھا بیڈ والی سائیڈ پہ پاؤں والی سائیڈ پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بھائی میں تو ایسی ڈر گئی میں نے اتنا نہیں موجھے پتا تھا کہ اس طرح میرا آمنہ سامنا ہو جائے گا میں نے بھی دروازہ ہی کھولا ہے تو وہ کلیئر حبشی تھا جو بیٹھا ہوا تھا میں نے اس لئے فون کر کے ان سے پوچھا بینا وہ کیسا تھا کہتے ہیں بھائی اس نے نیچے پینٹ پہنی ہوئی تھی اوپر والے جسم پہ کوئی شلٹ وارٹ نہیں تھی موٹا جسم نہیں تھا لیکن باڈی بلڈر کا جس طرح جسم ہوتا ہے اس طرح کا جسم تھا کالا سیاہ جیسے حبشی ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ اس کا کالا رنگ تھا چہرہ میں کا کیسا تھا کہتے ہیں جسے ناک کان مو ہوتے ہیں تھے لیکن اتنے کالے سیاہ تھے کہ نظر بھی آ رہے تھے لیکن اس کے باوجود آر پار بھی اس کے نظر آ رہا تھا یعنی اس کا وجود یہ میں پہلے بھی کئی پروگراموں میں دکھا بھی چکا ہوں راز میں اور بتا بھی چکا ہوں ان کا وجود اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے آر پار بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وجود بھی ہوتا ہے وہ کالا سیاہ حبشی جو کمر کر کے بیٹھا تھا جب وہ کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا تو اس نے یوں ٹرن لیا مڑ کے دیکھا جیسے وہ دیکھ رہا ہو کون آیا ہے اور اس وقت اس نے اس کو دیکھا بلکل اتنا کالا سیاہ ہے کہ کوئی انسان آج تک اس نے اتنا کالا سیاہ نہیں دیکھا تھا کہتی ہے میں نے بھاگ کے جا کے لائٹ جلائی اور جیسے ہی لائٹ جلائی وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا میں نے جیسے ہی لائٹ آف کی تو میں نے دیکھا وہ اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو میں ایک منٹ کے اندر ایک سیکنڈ میں سمجھ گئی کہ لائٹ بند کرنے پہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے لائٹ جیسے ہی جلاؤ وہ خائب ہو جاتا ہے ایک بچے کی آواز ہے یہ میں ان کو ایڈرٹ نہیں کرتا ان کا آف گیونہ سٹوریز کو نہیں آپ کا آواز کلیر سنو ایک بچے کی آواز ہے یہ پتہ نہیں اس کو کسی کے بچے پیر ہے جن کا بچہ پیرا تو وہ کہہ رہے یہ جی میں نے جیسے لائٹ آف کی تو وہ دوبارہ بیٹھا ہوا میں نے فورن لائٹ آن کر دی میں سمجھ گئی وہ کالا سیاہ حبشی جو انسان کے وجود کی طرح ہے ایسے جیسے کوئی انسان ہے لیکن لائٹ جلانے پہ خائب ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ انسان نہیں ہے روپ ایک کالے حبشی کا دھار کے سامنے بیٹھا ہے کہتی میں جلدی سے باہر نکلائی جلدی سے بھاگتی بھی باہر آئی تو مجھے ہری اوم دیکھ کے بولا کیا ہوا میں نے کہا بھائی وہ تیرے بستر پہ فاؤن والی سیڈ پہ بیٹھا ہے کہتی کون میں نے کہا وہی بن مانس کی طرح کا کالا سیاہ ہے اب شیعہ وہ بیٹھا ہے تو فورن ہری اوم بولا کہ لائٹ جلا لینے تھی کہتی میں نے لائٹ جلا دی تو لائٹ جلا کے غائب ہو جاتے لیکن لائٹ بند کرو تو وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو ہری اوم ہنس پڑا کہتا ہے میں تو اس کے ساتھ آدھی ہو گیا ہوں آج ہو میرے ساتھ میں تمہیں بیگ اٹھا کے دوں پریشان نہ ہو وہ اس کو لے کے گیا اور اندر گئے جیسے ہی دوبارہ سے وہ داخل ہوئے دونوں تو وہ سامنے بیٹھا تھا جاتے ہی ہری اوم نے لائٹ جلا دی نمیین کہتی ہے میں نے بیگ اٹھایا دور لگا دی میں نے کہا بھائی میں نے نہیں رات کو کام کرنا وہ ڈرتی نہیں ہے بہت باد ہو رہے لیکن کہ یہ بھائی اس طرح سامنے بیٹھا ہے یہ بھی تو نہ ہو نا ہری اوم جتنا عرصہ رہا اس کے ساتھ اس کا پیچھے پیچھے اس کے پھرتا وہ کہتی ہے اکثر نہیں میں باہر چکر لگاتی وہ میرے باہر چکر لگاتا وہ میرے پیچھے باہر بھی پھرتا میری چیزوں کی شرارتیں بھی کرتا اس کے کئی واقعات ہوئے میرے ساتھ اس نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا پھر ایسا ہوا کہ میرا وہاں سے میں نے نوکری چھوڑ دی ہاری اوم نے ادھر ادھر نوکری جب اس کی ختم ہوئی تو اس کے چچا تھے ایک دفعہ وہ اپنے چچا سے ملنے گیا اور کہتے ہیں چچا نے کہا اب رات بوت ہوگی ہے کہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ بہتر ہے رات کو یہیں پہ سو جاؤ اور جب وہ کہتا ہے میں رات کو وہاں پہ سونے کے لیے لیٹا تو پھر آخری دفعہ میں نے اس کو دیکھا وہ میرے سامنے آکے کھڑا ہو گیا تو میں اس کو سونے سے پہلے اب دیکھا وہ سامنے ابشی کھڑا ہے تو میں نے اسے کہا بھائی اب تو یہاں بھی آ گیا ہے میرا پیچھا چھوڑ دے جا یار وہاں پہ رہا ہے میں نے نوکری چھوڑ دی ہے میں نے اب وہاں پہ نہیں آنا جا کہتا ہے میں نے اسے یہ کہا اور اس کے بعد میں سو گیا مجھ ہی نہیں پتا وہ کھڑا رہا گیا یا کیا ہوا ہری اوم اب اس جگہ سے نوکری چھوڑ چکا ہے لیکن جب اس نے باتیں بتائیں تو لڑکوں نے کہا جو کچھ پہلے چھوڑ چکے تو اس نے کہا ہاں یار اس شیڈو کو ہم نے بھی دیکھا تھا اس لیے ہم نے رات کو کام کرنے سے انکار کر دیا تھا تو ہی تھا واحد جو رات کو اتنا عرصہ نکال گیا تیرے ہی لبا رات کو وہاں پہ کوئی نہیں کام کرتا جو بھی آتے ہیں رات کو وہ چھوڑ جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم نے نہیں کام کرنا وہ صرف اکیلہ تجھے نہیں نظر آیا اور بھی کافیوں کو نظر آیا ہے جیسے کسی کی جھلک پڑتی ہے اس کو دیکھتے ہیں اگلے بھاگ جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم نے کام ہی نہیں کرنا مالک بھی اس لیے حیران تھا جب بھی تو چھوڑنے کی بات کرتا تجھے مالک روک لیتا تھا کہ تو ہی واحد بندہ تھا جو اتنا عرصہ وہاں پہ نکال گیا تھا اور کوئی بھی وہاں سے نہیں نکال سکا ابھی جب میری ان سے بات ہوئی اب جس طرح نوین ہیں ان کو میں نے بتایا ان کے بچوں کے بارے میں ان کی جو بیٹا میکلے رام جو ابھی میں سے بات بھی کر رہا تھا کئی دفعہ گھر کے اندر چیزیں دیکھ چکا ہے اس بہن کو میں نے اس کی کہانی بھی میں نے آپ کو سنائی تھی اس کی کہانی میں بھی چیزیں نظر آئی تھی جو میں نے سنائی تھی اور میں نے جب انہیں مجھے تصویر بھیجی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے بچوں کو نظر بھی آتی ہیں چیزیں آپ کی بچوں کے ساتھ نیگٹیو انرجی اٹیچ ہے تو انہوں نے ابھی مجھے بتایا کہ جو ان کی بیٹی ایک دن سکول کے لیے تیار ہو رہی تھی تو پیچھے سے کسی نے آکے بقاعدہ ہاتھ اس کو ٹیچ کر کے ہلکا سا جیسے پوش کرتے ہیں دھکا دیتے ہیں ہلکا سا دھکا دیا تو وہ یوں ہلی ہے اور ماں نے پوچھا کیا ہوا ہے نوین نے پوچھا کہ ماما میجر نا پیچھے سے کسی نے ایسے پوش کیا ہے مارتا کو اور ابھی میکلے کو تھوڑی بہت ہی انہوں نے ہندی بھی سکھائی ہے وہ وہاں اٹلی کی زبان بولتا ہے وہاں پیدا ہوا ہے وہ مجھے ہندی میں بتانی کوشش کر رہا تھا ایک پلیک بلیک ہے جو اس طرح گھومتا ہے اس طرح جاتا ہے وہ مجھے نظر آتا ہے گھر میں اور نوین ملک کہتی ہیں کہ میری بیٹی اکثر مجھے کہتی ماما وہ جو بلڈنگ ہے نا اس کی چھت کے اوپر اوپر ٹاپ پہ وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے میں اس کو دیکھتی ہوں ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹھی ہوگی پتہ نہیں کیوں بیٹھی ہوتی ہے عورت اس کا دل چاہتا ہو وہ چھت پہ آکے بیٹھ جاتی ہوگی تو ایک دن ماں نوین کہتی ہے میں گزر رہی تھی تو میری بیٹی باہر ہی بیٹھی مجھے کہتی ہے ماما وہ دیکھو وہ بیٹھی آنٹی جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ سامنے بیٹھی ہے تو کہتی ہے میں باہر رہی اور میں نے کہا کہاں بیٹا کہتی ہے وہ سامنے میں نے کہا کس جگہ پہ کہتی ہے وہ سامنے یہ سامنے میں نے کہا اس جگہ پہ کہتی ہے ہاں تو میں نے دیکھا مجھے وہ نظر نہیں آ رہی تو کہتی ہے میں فوراں سمجھ گئی کہ جو چیز میری بیٹی کو نظر آ رہی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں سمجھ گئی یہ انسان نہیں ہے کوئی اور محلوق ہے تو میں نے کہا بیٹی اس پر دھیان نہ دیا بیٹا چھوڑ تو اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں دھیان ڈرنا نہیں ہے دونوں بچے ماشاءاللہ بہت بہادر ہیں مارتا بھی اور میکلے بھی وہ ان چیز سے ڈرتے نہیں ہیں میکلے بھی مجھے بھی بتا رہا ہے تو ان کے گھر میں ہیں اٹلی میں کافی چیزیں ہیں اور میں نے جب ان کو شروع شروع میں ان کے بچوں کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے مجھے ایک وائس میسیج بھی کیا تھا کہ بھائی آپ نے بالکل صحیح بتایا بالکل ٹھیک بتایا میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ میسیج شاید انہوں نے ان کی آواز بھی میں آپ کو سنا دیں ان بہن کی وہ میسیج بھی میں کبھی اپنے موبائلوں کو لاک نہیں لگتا سوائے اس موبائل کے کیونکہ اس موبائل میں آپ لوگوں کے ڈیٹا ہوتا ہے تصویریں آتی ہیں تو یہ میرا اتنا وہ موبائل ہے جو میں کر آواز سنیئے ہاں جو بھی آپ نے بھائی جان جو بھی بتایا نا وہ صحیح تھا سو پرشنٹ صحیح بتایا تھا آپ نے میرے لڑکے کے بارے میں بھی اور لڑکی کے بارے میں بھی جو بھی بتایا تھا نا آپ نے پہلے ان کے ساتھ دیر کتنا کچھ بیٹ گیا لیکن آپ نے بادوں میں بتایا آپ نے کس طرح پتا چلیا ہاں میں یہ بات پوچھنا چاہوں تھی آپ بھائی آپ نے کس طرح پتا چل جیا سو پرشنٹ سو پرشنٹ صحیح بتایا بھائی جان آپ نے کچھ بھی مشٹیک نہیں تھی اس میں اب وہی آپ نے کچھ غلط بتایا کتی سو پرشنٹ صحیح بات تھی ہاں میں آپ کی سٹوری سو ہوں ہوں انہوں بہت پڑی علاگ ہے میں یہ آپ کی آواز ان کو سنا تھا یہ میری پیاری بہن کی آواز ہے میں ان کے آواز کو ان کا ان کا ایکسنٹ بارے لوگ پیور ہے مجھے کبھی باتوں کا سٹوری دو دو دفعہ سننی پڑتی ہے میں ان کے بچوں کے بارے میں ان کو بڑے ڈیٹیل سے بتایا تھا تو وہ اسی کا کہہ رہی ہیں کہ میں نے پورشن ایک اور پلائے کرنا تھا خیر یہ پلائے ہو گیا وہ میں ان کی سنوانا چاہ رہا تھا لیکن لمبی یہاں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا اٹلی میں انہوں نے ایک لفظ کہا ہے نوین ملک نے بھائی جنات بھوت پریت ایسا نہیں ہے کہ باہر ملک میں نہیں ہے صرف انڈیا اور پاکستان میں ہیں یہاں پہ بھی ہیں لیکن گورے ان سے ڈرتے نہیں ہیں ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے بھوت پریت شایہ ہم جب دیکھ لیتے ہیں تو ہم چیخیں مارکے ڈر جاتے ہیں اور ان کو دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں گورے ان چیزوں کو دماغ پہ سوار نہیں کرتے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ بات سچ ہے میں امریکہ جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں بہت سارے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے اس گھر میں جہاں پہ میں نے تھا خود آنکھوں سے دیکھا چھوٹی حیزل نے دیکھا میسیز نے دیکھا لیکن ہم نے اس کی ٹینشن نہیں لی دماغ پہ سوار نہیں کیا یہی پاکستان میں دیکھا ہوتا ہوئی ہمارے گھر میں کوئی چیز ہے ہم نے دیکھ لیا حل علمات جانتہ مالے کو پتہ جائے علاقے کو پتہ لگ جائے مالے کو پتہ لگ جائے پیر فقیر کے بعد جا رہے ہیں اس کے بعد جا رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ مخلوق ہے لیکن وہ لوگ اس کو دماغ پہ سوار نہیں کرتے اور نوید ملک نے بہت اچھی بات کی کہ بھائی آپ نے جو اس طرح سمجھایا نا میں نے اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیا کہ کسی بھی چیز کو دماغ پہ سوار نہیں کرنا اور یہ اللہ کی مخلوق ہے تو ہم نے ان سے کیا لینا دینا ہے ان کو اپنا کام کرنا دیں ہم اپنا کام کریں تو یہ کبھی کچھ نہیں کہتے ہو یہ بات بالکل صحیح ہے آپ ان کو ان کا کام کرنے دیں خود اپنا کام کریں تو آپ کو کبھی بھی یہ کچھ بھی نہیں کہتے آج میکلے بھی دیکھتا ہے گھر کے اندر ابھی مجھے بتا رہا تھا میں نے کالا اس طرح کا دیکھا مارتا بہت دفعہ دیکھ چکی ہے بیٹی تو وہ رہ رہے ہیں ان کو کوئی ٹینشن یہ کوئی ڈر نہیں ہے اور ہری ام کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس نے جو کچھ دیکھ لیا کوئی عام انسان ہوتا تو کتنا خوف زدہ ہو جاتا آپ سٹوری سنتے ہیں آپ کو اچھی لگتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھا کریں یہ میری طرف سے ایک میسیج ہے آپ لوگوں کو اس مخلوق سے کبھی ڈرنا نہیں ہے یہ آپ سے دوستی لگا لے گی مخلوق آپ کو فائدہ پہنچائے گی دیکھئے وہ اسے ڈر نہیں اسے ہمکلام رہا کبھی اسے گھبرایا نہیں تو اس نے اس کو اس آسمانی بجلی سے بچا لیا ورنہ وہ مر چکا ہوتا وہ کہتا ہے ایک دو دفعہ اور بھی اس نے مجھ سے اس طرح بچایا میرے کام کیے نقصان نہیں پہنچایا میری حفاظت ہے کی میرے کام کیے نبین ملک میری بہن وہ کہہ رہی ہیں کہ جب پیسے رکھ دیا نہیں ملے اور ملے حفاظت بھی کرتی ہے یہ مخلوق ڈرنا نہیں ہے اس سے ہم کلام کریں ان سے بات کریں ڈریں مت اس انداز میں بات کریں کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں تم اپنا کام کرو ہمیں تم سے ڈر نہیں لگتا تو یہ آپ کے ساتھ ہم کلام اگر نہیں بھی ہوں گے نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اس لیے ان سے اگر فائدہ لینا ہے تو ان سے ڈرنا نہیں ہے ان سے دوستی کرنی ہے خوف زدہ نہیں ہونا تو یہ کہانی تھی نبین ملک کی ہری عوم کی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہری عوم کو انہوں نے اپنے پاس بلایا تھا جب کوئی سہارا نہیں تھا ان کا اور جب ان کو آگ لگائی تھی شوہر نے تو یہ ہری عوم تھا جس نے بھاگ کے میری بہن کی مدد کی تھی میری بہن پھر سے آخر میں دھیر سارا سلام دھیر ساری دعائیں دھیر سارا پیار آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ کا اللہ تعالیٰ ویشہ آپ کو خوش رکھے خوشیاں دے بچوں کو خوشیاں دے کبھی مسئیبہ دکھ پریشانی دوبارہ آپ کی زندگی میں نہ آئے ہنستی مسکراتی رہیں اور میں نے جب آپ کو دل سے بہن کا آئے تو انشاءاللہ میں جی اللہ نے جتنی زندگی دی ہے میں ایک بھائی کا کردار جو بھی ادا کر سکتا انشاءاللہ کرتا رہوں گا خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسی بہن دی ہے یہ تھی جی آج کی کہانی آپ لوگ بھی مجھے اپنی کہانیاں بھیجئے اور انشاءاللہ جتنے بھی لوگ کہانی بھیجتے ہیں نمبر سب کا آئے گا ہفتے کو ہم لائیو ہوں گے ہفتے والے دن ضرور مجھے جوائن کیجئے گا اپنی کہانیوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کیونکہ پچھلے ہفتے جو لائیو کیا تھا وہ اڑ گیا اس ہفتے ہم انشاءاللہ لائیو بات کریں گے دھیر سارا تو ضرور پاکستانی ٹائم رات آٹھ بجے سے لے کے نو بجے تک آپ لوگ نے مجھے جوائن کرنا ہے انشاءاللہ ہم دھیر ساری باتیں کریں گے اور لائیو آکے گپ شپ کریں گے میرا ویڈس اپ کا نمبر ہے سٹوری بھیجنے کے لیے پلس نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو رپیٹ کر دیتا ہوں میں پلس نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو اس پہ مجھے اپنی کہانی سینڈ کیجئے لیکن جو بھی کہانی لکھ کے بھیجیں یا آپ مجھے وائس میسج بھی کریں تو آخری لفظ آپ نے سٹوری انگلیش یا اردو میں لازمی لکھنا ہے آخری لفظ سٹوری لکھنا ہے آج کی اس لائف سٹوری سے مظہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈیل سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ